توفیق کسے کہتے ہیں؟ لوگ توفیق کے لئے دعائیں کراتے ہیں دعا کر اللہ توفیق دے دے ابھی لوگوں کو معلومی نہیں ہے میں سننا تھا بیان اصر کے بعد توفیق کیا ہے؟ میں آپ سے بتاؤں اگر اللہ نے توفیق نہ دی ہوتی تو اللہ عذاب بھی نہ دیتے اللہ نے بندوں کو عذاب کی دھمکیس لے دی ہے کہ اللہ نے توفیق دی رہی ہے جو اللہ توفیق نہیں دیں گے وہ عذاب بھی نہیں دیں گے اللہ نے توفیق دی توفیق کسے کہتے ہیں؟ سنو میری بات توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے ہیں توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے ہیں یہ میں آپ کو بہت سنوی بات ارض کر رہا ہوں آج کل لوگوں نے بچنے کا راستہ یہ نکالا کہ جی کیا کریں توفیق ہی نہیں ہو سکی جی ہاں لوگ بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں آجی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے رہے مالدار ہے کہتا ہے دعا کرو اللہ حج کی توفیق دے مالدار ہے کہتا ہے دعا کرو اللہ زکاة کی توفیق دے تانگیں درست ہیں کہتا ہے دعا کرو اللہ مسیح جانے کی توفیق دے آنکھیں ہیں کہتا ہے دعا کرو اللہ تلاوت کرنے کی توفیق دے کسی جہالت ہے کسی جہالت ہے حالانکہ ان تمام اسباب کا مہیا ہونا توفیق ہے توفیق کہتے ہیں اسباب عمل کا مہیا ہونا ہماری بات یاد رکھنا توفیق عمل کرنے کو نہیں کہتے ہیں توفیق عمل ہونے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ توفیق اس عمل کے کرنے کے اسباب حاصل ہو جائیں اس کو توفیق کہتے ہیں اللہ نے توفیق دیوئی ہے اس کو اللہ نے مال نہیں دیا اس کو اللہ نے زکاة کی توفیق نہیں دی اس کو اللہ نے آنکھ نہیں دی اس کو اللہ نے قرآن دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں دی اس کو اللہ نے پیر نہیں دیے اس کو نماز میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی یہ حیصل بات اور لوگوں کے پاس سارے اسباب ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ نے توفیق نہیں دی ہرے اللہ بھی چھوٹ بول رہے اللہ پر جھوٹ بول رہے ہماری پاس نہیں آ رہی لوگ بولتے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے توفیق مانگ لو میں نے اس کی لئے کہا تھا کہ اگر اللہ توفیق نہیں دیں گے تو اللہ عذاب بھی نہیں دیں گے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی ایسے فقراء ہوں گے جو جا رہے ہیں جنت کی طرف کہا جائے گا حساب یا حساب کہے گا آپ نے مال نہیں دیا ہمیں آپ مال دیتے ہم سے تو ہم سے حساب بھی لیتے جی ہاں ہماری پاس وہی نہیں پڑھ دی گی وہ توجہ سے اس لئے یاد رکھنا یہ بات کہ توفیق عمل کے عمل کے ہونے نہ ہونے کا نام نہیں ہے کہ توفیق ہوئی توفیق نہیں ہوئی بلکہ اسباب عمل کا مہیہ ہو جانا توفیق ہے اور وہ اسباب مہیہ ہیں لیکن لوگ اللہ کے دیوی توفیق کو دنیا کی خواہشات پر ضائع کرتے ہیں فرمایا کہ جو آدمی مال ہوتے ہوئے حج نہ کرے اسے اختیار ہے یہودی بن کر مرے مجوسی بن کر مرے نصرانی بن کر مرے کہ جی کیا کروں مال تو تھا مگر توفیق نہیں ہو سکی اور مذہبوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دیں حج کرنے کی اللہ نے تمہیں توفیق دیوئے کہ تمہارا پاس مال ہے یہ میں آج کرنا چاہتے ہیں